اور رات کے ساڑھے بارہ سے بارہ چالیس ہو چکے ہیں اور ابھی تک لائٹ نہیں آئی دس بجے کی لائٹ کہی ہوئی ہے اور بارہ چالیس ہو چکے ہیں ایک بچنے والا یہ تقریبا اور لائٹ ابھی تک نہیں آئی ہم ویٹ کر رہے ہیں لائٹ کا اور ما شاء اللہ جو چاند ہے وہ فل ہونے والا ہے آج ہے چاند کی تیرہ بارہ یا تیرہ ہے اور ابھی چاند فل پورا نہیں ہوا لیکن روشنی دیکھیں کتنی ہے ایک دم سے اتنی روشنی ہے بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے چاند اور ہم کر رہے ہیں ویٹ لائٹ کا جو کہ ابھی تک نہیں آئی اور آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے آپ کے ہاں کن کے ہاں رات کو دو دو تین تین گھنٹے لائٹ جاتی ہے یہ لائٹ پروپلم ہر جگہ پہ ہی ہے ظاہری سی بات ہے لائٹ والے ایسی طرح کر رہے ہیں ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہوگا تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے ایسے ہی دو دو تین تین گھنٹے تک لائٹ غائب رہتی ہے آپ لوگوں کے ہاں بھی سبو کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے ٹائم ہے سات بجے اٹھوں اور فوراں ہی میں نے گندم واش کی ہے کیونکہ آٹھا ختم ہو رہا تھا میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ گندم بھی واش کر لو اور جلدی ہی یہ خوشت بھی ہو جائے گی شام تک تو یہ میں نے گندم واش کر لی اور ساتھ میں میں نے بنگائی ہے واشنگ مشین کپڑے بھی واش ہو رہے ہیں یہ دیکھیں پس جن کے کلر کا تھوڑا سا ہے تو وہ میں نیچے دری دار پر ڈال رہی ہوں اور باقی چھت پر تو یہ دیکھیں گندم واش ہو چکی ہے اور میرا کام سبو سبو ہی اور یہ ہے کہ سبو سبو کام کرنے سے جلدی جلدی کام فاتن بھی ہو جاتا ہے اور گرمی بھی نہیں ہوتی کم ہوتی ہے لیکن اگر دوپہر میں کام کیا جائے تو اس وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ سبو پہلے ٹائم ہی یعنی کہ ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے تو اسی ٹائم پہ کام اپنے فوراں فوراں کر لیا جائے اور ختم کر لیں گرمی سے بچنے کے لیے کیونکہ اتنی گرمی ہے اور اس کی وجہ سے بہت گرمی کے وجہ سے سب لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو اپنا خیار رکھیں زیادہ زیادہ پانی پیئیں لسی بنا کے پیئیں دودھ والی لسی پیئیں دہی والی لسی پیئیں سکنجویں بنا کے پیئیں اور سیلٹ زیادہ زیادہ کھانوں میں استعمال کریں تاکہ آپ لوگ بیمار نہ ہو سکیں آپ کے سکن خراب نہ ہو سکیں آپ باہر نکلیں تو کپڑا سر پہ ٹوپی وغیرہ ڈال کے نکلیں مرد حضرات اور لیڈیز حضرات جو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی اپنے سر پہ دوپٹر اور ماسک وغیرہ لگا کے ہی جائیں تاکہ دھوپ سے بچ سکیں اور چٹمی پدینے والی چٹمی جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ کھانوں میں یوز کریں اور اس طرح کی چیزیں کھائیں تاکہ جس سے گرمی کم لگے آج ہے ہفتے کا دین اور چٹی کا دین تھا کیونکہ ادینہ ہی پیپرز دینے جا رہی ہے ایرنا کی پیپر ماشیلا ختم ہو چکے ہیں اور شدید والی گرمی باہت پڑھ رہی ہے بچوں کو چٹیاں ہونی چاہیں گے اور بس ادینہ ہی رہ گیا ادینہ کے ٹیسٹو ہو رہے ہیں سکول میں اور وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹونٹی نائن کو اور چٹیوں ہو جائیں گے بچوں کو اور آج ہے ہفتے کا دین اور چٹی ہے ادینہ کو ہفتے ایک وار چٹی ہو جائیں گے تو پہر کا کھانا ناشتہ وغیرہ کتھا ہی ہو جائے گا ہمارا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہیں چکن پرائی ٹیماٹروں والی بلیک کے پرولی اور ساتھ میں یہاں پہ دودھ بھی روائل ہو رہا ہے اور دودھ بھی روائل کرتے ہیں ساتھ میں کھانا کھانے کے بعد چائے بھی ہونی چاہیے اور بھر بھر شیئر بھی پیتے ہیں وہ بھی بنایں گے تو یہاں پہ دودھ بھائل ہو چکا ہے یہاں پہ ہلیا بن جائے گی ہے ٹھیکن پرائی بہت مجھے گی کشکویں آ رہی ہیں اور کچھے بھوک لگ رہی ہے اس وجہ سکتے ہیں تو چلی جی دس سے پنڈا مینٹ میں چکن پرائی میری بن کے دن ہو جائے گی یہاں پہ جی میٹھی لسی بھی بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں میٹھی لسی بنا دی ہے سالات بھی بن گیا ہے رائتہ بھی بنا کے فریج میں رکھا ہے تھوڑے تھنڈا ہو جائے گا اور شالن بن کے ریڈی ہو گیا جی اور یہاں پہ دودھ بھی پائل ہو چکا ہے اور شالن ہو گیا ہے ریڈی ہمارا زبردست خوشپنی آرہی انتھنیا ڈالا ہو گیا ہے اور ابھی تندور سے رحمان جا رہا ہے روٹیاں لینے کے لیے کیونکہ روٹی اس ٹائم نہیں بنتی اور جتنی کے گرمی ہے اتنی گرمی پڑھ رہی ہے نا مس دل چاہتا ہے کہ کھانا پکا پکایا باہر سے آجائے پر کیوں کیوں کیسے نہیں آنا چاہیے ہر وقت اور بس جلدی سے ہنیا بناتے ہیں اس ٹائم پہ تو دل چاہتا ہے کہ روٹی بھی کبھی تو بار روٹی تو میں اکثر ہی گھر پہ بناتی ہوں لیکن بچے بچے شوک سے کھاتے ہیں تو پھر پراتھا بناتی ہوں گھر پہ اور شاہ میں روٹی بلکل کم بنتی ہے کیونکہ بچے کچھ دودھ وغیرہ شیک وغیرہ پی لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ رات شاہ میں روٹی ایک دو روٹی بناتے ہیں جس نے کھانی ہو اس کے لیے تو یہی تھی آج کی ہمارے چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ نے پر پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ پیس انسٹاگرام پہ ہمارا پیچ ہے لائیو پھرنا کے نام پہ پلیس وہاں بیوی جلدی سے فول کر لیں اور کیسی لوگ آ رہی ہے میری ہندیا کی مزیدار سی تو جس جس کو بھوک لگ رہی ہے تو وہ جلدی سے کھانا بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کریں میں بھی کرنے لگی ہوں